ایک کون بولنا چاہ رہا ہے پہلے بتائیں شہر رحمہ صاحب آپ تشیر ہے کہ چانڈیو صاحب نہیں کریں کہ جی میں نے بولنا ہے تو اب بہلے بات کریں نا جی ایک بولے گا نا میں کتنوں کو بھی کٹی اجازت ہوں صاحب میری سنے تو صحیح چانڈیو صاحب جی بولیں جی جی میں صاحب سنے تو کرے آپ تو ہمیں بینڈا مار دیتے ہیں میں چھوٹی بھی بات کر رہا ہوں جی اس بدزبان حکومت کا بدزبان وزیر ہے جس نے جو کل بھٹو صاحب اخلاب بولا ہے ہم اس میں شدی اعتجاج کرتے ہیں شکی تصادم کی بھٹو اب آپ خاموش ہو جائیں آپ بیٹھ جائے عزمد خان بیٹھ جائے آپ آپ کا واسطہ نہیں ہے آپ کا واسطہ نہیں ہے ویسے آب آس کا سوش کریں گے دوسرے آوس کا ممبر صاحب کو گالیاں یہ کیسے بتا جائیں یہ کیسے بتا جائیں کشویر کا مبوسن ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایسا کرو گے آپ ہم بھی گالیاں دیں ہم بھی گالیاں دیں گے آپ تھانکیو جی تھانکیو جی ہو گیا چانڈیو صاحب بات ہو گئی جی تھانکیو جی leave applications please leave application کون بات کرے گا جی آپ فیصلہ کر لیں فیصلہ کریں نا جی تشریف رکھیں باقی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں شہری رحمان صاحب آپ بولیں باقی تشریف رکھیں اتنا تو چیمن صاحب چیمن صاحب بہت شکریہ تشریف رکھیں شہری رحمان صاحب بات کریں آپ لوگ تشریف رکھیں سنیں اپنی باتی کی بات سنیں یہ ساروں کا ایشو ہے ساروں کو بارے بات کو بنیں گے رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب آؤوس میں آؤوس میں نعرے نہ لگیں بات کریں اپنی بات کریں نعرے نہ لگیں آپ رضا صاحب آپ خود سمجھتے ہیں جس منسٹر نے چیمن صاحب بہت کی پروپٹی ہوتی ہے جس منسٹر کو نوٹس دیا گیا ہے ان پر پچا درج ہوا ہے وہ جا کے کشمیر میں نہ صرف ماحول کو علودہ کر رہے ہیں تشریف رکھیں اور شہید ذنفقالی بھٹو کو انہوں نے دسارت اور حمد کیسے کی کہنے کی کہ وہ غدار ہیں یہ غداری کے پرچے ہوتے کون ہوتے ہیں دینے والے وہ آپ کے فوجی وہ آپ کے سپائیوں کو واپس لے کے آیا تھا اس کے لئے غداری کی گئی وہ انہوں نے انہوں نے شہادت کا پورا کس لیے شہادت دی ایٹمی پروگرام آپ کو دیا انہوں نے اس کے لیے شہادت تھا آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے چیئے من صاحب ہمیں بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہیں اور بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جس نے پاکستان کو جہاں تک پہنچایا ان کو ہنری کیسنجر نے کہا کہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے اس کو آپ غداری کا پٹھا غداری پر کے تحمد لگا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی بات صرف نہیں ہے یہ ساری جمہوری ایوان کی بات ہے جس پر یہ کوئی زبان درازی کی حد ہوتی ہے اور وہ گندی زبان دے کے ہمارے بات کر رہے ہیں اور کبھی خواتین کی بات کرتے ہیں شہید ظلفکاری بھٹو نے آپ کے نبے ہزار فوجی ریپیٹریٹ کیے نبے ہزار اور آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ اس شہید کو جس نے شہادت کا پیالا نوش کی آفد کہ میں تاریخ میں عمر ہوں گا اس کے بارے میں آپ غداری کے تحمد لگا رہے ہیں یہ کہاں کی سیاست ہے اور یہ الیکشن جیتنے والے گندی زبان والے وزیر وہاں پہنچے ہیں وزیر دونوں ہاؤس کے ہوتے ہیں چیمیل صاحب اب تو آپ سن لیجے آپ سن لیجے اور اور نہیں اور سب اس پر بات کریں یہ چیمیل صاحب سب اس پر بات کریں یہ 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 صحیح نہیں ہے کبھی کسی کو کہتے ہیں کس کو ہفتی ہوگا آپ لوگ فیصلہ کریں کس نے بولنا ہے جی تاریخ صاحب آدم نظیر تاریخ میرا میں بڑے عدب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عدب تشریف ہے تشریف ہے یہ فضل زبانی اور عدم پرداشت پر اپنی باہی میں بات ہے انہوں نے کل جو زبان استعمال کی شہید بھٹو صاحب کے بارے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف مریم نواز کے بارے میں یہ حکومت میں بیٹھے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ کئی زندانوں سے آوازیں نکال رہے ہیں کچھ خدا خوفی کریں انہیں شرم آنی چاہیے ایک محضب معاشرے میں یہ حکومت اب اب انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ بوف چورے تو کیا کہیں ان کا اپنا رویہ مرازم فرما لیجئے ہم ہم نے یہ ایسے 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 سسٹم کا حصہ رہنا ہم سمجھتے ہیں شرم ناک ہے اور پھر ڈھٹائی سے بجائے معذرت کرنے کے اس کو اول کر کے اس پہ سینے مجھا رہے ہیں جناب چیرمن یہ تکلیف دے بات ہے لیٹر آف دا ہوس پلیز لیٹر آف دا ہوس اب کھڑے ہو گئے ہیں وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا کہیں لیٹر آف دا ہوس اب کھڑے ہیں میں کیا کہیں جی پہلے سن کے ایک اٹھے جواب دیں جی 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 بتائیں جی لیٹر آف دا ہوس پتائیں جی 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 رزا صاحب جناب چیرمن جناب چیرمن جناب چیرمن جناب چیرمن یہ نہایت افسوس کی بات ہے رزا صاحب لیکن نعرے نہیں لگیں گے آؤس میں آنگا جی لیٹر آف دا ہوس پتائیں جی لیٹر آف دا ہوس پتائیں جناب چیرمن یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک ایسے محسن جس نے اس ملک کو جہاں پہ وہ آج کھڑا ہے وہ اس کی دانش اور اس کی اکل اور اس کی سیاست کی وجہ سے ہے آج اگر پاکستان اس بات پہ اترا رہا ہے کہ اس کے پاس نیوکلئر ڈیٹرنٹ ہے تو اس ڈیٹرنٹ کو شہید ذلفکار علی بھٹو مارزِ وجود میں لے کے آیا ہے جناب چیرمن آج اگر پاکستان یہ ہندوستان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتا ہے تو اس کے لیے شہید ذلفکار علی بھٹو نے فانسی کے پھندے کو چوما آج اگر پاکستان عالمِ دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلئر ڈیٹرنٹ ہے تو وہ شہید ذلفکار علی بھٹو کی وجہ سے ہے جناب چیرمن جناب چیرمن اور ایک ایسے علاقے میں جا کے اے جے کے کے اندر شہید ذلفکار علی بھٹو کو میں وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا یہ بات کہنی جس شخص نے ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی کہ جس نے یہ بات کہی کہ ہم گھاس اور گود بود سٹھائیں گے لیکن ہم اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج آپ اس شخص کے لئے ایسے الفاظ استعمال ٹپتے ہیں جناب چیئرمین ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہم یہ بات آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہ اسلام آباد سے ہمیں نہ راولپننی سے بوہب الوطری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے ہمارا سرٹیفکیٹ ہماری جد و جہد ہے ہمارا سرٹیفکیٹ امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا وہ ہمارا محب الوطری کا سرٹیفکیٹ ہے جناب چیئرمین جناب چیئرمین کیا اس کو یہ لقب وہ شخص جو شہد پیتا ہے کیا اس کو وہ لقب اس لیے دے رہا ہے کہ اس نے اس ملک کے نبے ہزار قیدیوں کو واپس لیا کیا اس کو یہ لقب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس نے اس ملک کی کوئی ہوئی زمین کو ہندوستان سے واپس لیا اور کیا اس کو یہ لقب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستانی کو پاکستانی ہونے کی شناخت کروائی اس نے پاکستانی ہونے کی پاکستانی ہونے سے عزت سے بات کرنے کا عزت سے اپنے سر کو اٹھانے کا فخر دیا جناب چیئرمین سیاست ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے but there are certain personalities and there are certain leaders Mr. Chairman who by their conduct and by the fact that they gave their lives but did not compromise on principles امریکی سامراج کے ساتھ شہید ظلفقار علی بھٹو سب جھتا کر سکتا تھا لیکن شہید نے امریکی سامراج کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا وہ شخص جس نے فلسطین کے لیے جس نے فلسطین کے لیے پاکستان کی فضائیہ تو دیا اس شخص کو کو آپ یہ الفاظ کہتے ہیں جناب چیئرمین لہور کے اندر تمام مسلم ممالک کو اکچھا کرنا اور لہور سے یہ بات کہنا کیا کہ دیامی آف پاکستان اس دیامی آف اسلام کیا اس لیے آپ اس کو غطار سے لکس لکب سے یاد کرنا چاہتے ہیں کیا یہ وہاں پہ لہور کی اسلام کانفرنس کے اندر کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنا اور پورے مسلم امہ کو کشمیر کے لیے ایک آواز کرنا کیا اس لیے آپ اس کے خلاف ایسی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جناب جیمن اگر اسی طرح کی سیاست ہونی ہے اگر اسی طرح کی گفتگو ہونی ہے تو پھر یہاں پہ محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا اور میں از خود آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو بات شہد کی کہی تھی اس کو ایک سپنج کر دیں that should not have been said i realized that but as i said that today i am being swayed by emotions i am being swayed because all norms of decency all norms of political fineness all norms of propriety have been thrown to the winds Mr. Chairman اگر ہم اس طرح کی سیاست کریں گے کہ سابق وزیر آزموں کو ہم چوروں اور ڈاکووں کے لقب سے یاد کریں گے ان کے جو سبلنگز ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کریں گے جناب جناب چیئرمن تو پھر اگر ہمارا اگر ہماری زبان بھی کھلے گی تو پھر مناسب نہیں ہوگا جناب چیئرمن لہذا آپ سے as custodian of the house میں یہ استدا کرتا ہوں کہ یہ جو بے ویرتی سیاست کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ جو سیاست without scruples and principles کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ جو سیاست جس میں ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالنا ترہ سمجھا جاتا ہے یہ سیاست تباہی کی طرف لے کے جائے گی جناب چیئرمن اور اس سے کم ایسے تاریخ میں پاکستان کے واقعات ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں سننا پڑا ہے میرے عزیز ہم وطنوں کیا آج ہم اسی روش پہ ایک بار پھر تو نہیں نکل رہے اور جناب چیئرمن ان کا تو کچھ نہیں یہ تو چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے جیسے ان کا فورن پائننس منسٹر چلا گیا واپس چلا گیا جناب چیئرمن یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے لہور قلعہ اور اکیو ازاست وہ ہمیں ہمارے نصیب میں ہوگا پھانسی کے پھندے ہمارے نصیب میں ہوگے لیکن ہم ہم وہ پھانسی کے پھندوں کو چومنے والے ہیں ہم پھانسی کے پھندوں کو چوم کے لٹکنے والوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے شکریہ جناب چیئرم جی لیٹر آف داؤس پلیز لیٹر آف داؤس کڑے ہیں جی جی لیٹر آف داؤس پلیز شرکار بات اب لیٹر آف داؤس کے بارے میں کھڑے نہ ہو جائیں پلیز جی پھر آپ بات کریں نا بات میں جی پلیز ابھی مستر چیمین لیٹر آف داؤس کڑے ہیں میں اس کو نہیں روک سکتا شریف رحمان صاحبہ اس طرح نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے اپنا اس طرح آپ نہ کہیں بعد میں موقع دیں گے جی اس کے لیے آپ موشن لیں کوئی بات کریں اس طرح تو نہیں ہے کہ سارے اٹھ کے رولز کو بھی فالو کریں جی جی یہ روئیہ دیکھیں یہ روئیہ دیکھیں یہ روئیہ دیکھیں جی لیٹر آف داؤس پلیز یہ روئیہ دیکھیں یہ روئیہ دیکھیں ہم نے پورے تحمل کے ساتھ اونرے بل رضا ربانی صاحب کو سنا نہیں نہیں سارے سار اب یہ سنیں بات چلی اب یہ سنیں سنیں ہم نے سار یہ موشن نہیں ہے ہم نے پورے تحمل کے ساتھ اونرے بل رضا ربانی صاحب کو سنا جنہوں نے اپنی پارٹی کے جذبات کی ترجمانی کی تو اب میرا خیال ہے کہ اخلاق کا بھی تقاضی ہے کہ وہ سن لیں جنابے چیئرمن چانڈیو صاحب پلیز دیکھیں تاؤس کڑے تھوڑے سے ساؤس کے نامز کا خیال رکھیں بیرامن تنجی صاحب تشریف رکھیں پلیز جنابے چیئرمن ڈاکٹر آسف کرمانی صاحب تشریف رکھیں پلیز جی یہ جو ہاؤس میں رویش ہے یہ ہاؤس میں جو رویش جو ہاؤس میں رویش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے یہ اپنے ذرا رویہ پر دیکھیں اور یہ بات کرتے ہیں جلسوں میں ہونے والی تقریروں کے ذرا ہاؤس میں اپنے رویہ پر دیکھیں انڈیو صاحب میری گزارش ہے پلیز آپ میری گزارش سنیں سر میری گزارش ہے تشریف رکھیں آپ سننیں جی سر اگر یہ اگر یہ پھر احمد خان تنگیز سننیں پلیز میری گزارش ہے پھر آپ نے بات کریں نا جی آپ لوگ سنیں جی انہوں رضا صاحب کی بات سنیں شیری صاحب کی سنیں تارڑ صاحب کی سنیں اب آپ لوگ بھی سنیں سر اب سنیں تشریف رکھیں جی اب کریں جی سر میں بات کروں گا میں بات کروں گا یہ دوگ صاحب پلیز سر میں بات کروں گا جواب دیں تین آپ نے بات کیا ایک ادر سے تو بت کرنے دیں نا جی جی بیٹھ جائیں جی پلیز فیصل جاوے سب تشریف رکھیں جو یہ روایٹ ڈال رہے ہیں جو یہ روایٹ ڈال رہے ہیں تو پھر جو یہ روایٹ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہاں سے لیٹر ہوتی ہاؤس بھی بات نہیں کرے گا ہم تو لیٹر آف اپوزیشن چھوڑتے ہیں ہم جو بھی اونیربل ممبر کھڑا ہوتا ہے ہم پورے تحمل سنگ کے بات سنتے ہیں مگر اگر یہ سچ نہیں سنا ساکتے تو پھر یہ اس طرح نہیں چاہتے آج کے بعد آج کے بعد اگر یہ انہوں نے روائش رکھی تو میں اپنے ممبر کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا میں اپنے ممبر کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا شروط قدمی اگر سار یہ اس طرح اہل اگر انہوں نے لوجیک پہ بات نہیں کر felony آپ لوگ سنیں lider's ڈاؤس کیا کریں تو آپ لوگ اپنی بات کریں جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کشریف رکھیں آپ ہی کشریف رکھیں سبجیک پہ بات کریں آپreamพلف کے بعد ہورڈر پلیز اورڈر انڈاؤس آپ لوگ Liebe Addams کی تقریح سنیں اس کے بعد اپنی بات رکھیں سامنے آپ نے کیا ہے جناب سارہ صاحب کیا ہو گیا ہے تین آپ نے کیا ہے اب دو ایک کو در سے کریں پھر آپ بولیں تین آپ سے پلیز میری کنز عارش ہے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں جی جیٹر آف تاؤس آپ پلیز بولیں آرڈر میں ہے جی پلیز آپ بولیں جی جناب چیرمن تشریف رکھیں اپنے لوگ تشریف رکھیں ابھی جی تشریف رکھیں جی جناب چیرمن یہاں پر بات ہوئی یہاں پر بات ہوئی کانڈیوں صاحب تشریف رکھیں اب آپ آپ تو بڑے بیٹھ جائیں آوس کے نامز ہیں تشریف رکھیں تین بندوں نے بات کی شہری رحمان صاحبہ تارٹ صاحب اور رضا صاحب نے اب ان کی سنیں پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں چانڈیوں صاحب میری گزارش ہے جی لیٹر آف تاؤس پلیز جی جناب چیرمن جناب چیرمن جی پلیز تشریف رکھیں پلیز جی 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 جناب چیرمن یہاں پر گفتگو ہوئی جناب چیرمن آڈر انداروز تشریف رکھیں دارٹر آمائیو صاحب باقی سارے تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں جی جناب چیرمن یہاں پر بات ہوئی گفتگو کے اوپر اس گفتگو کے اوپر جو کہ الیکشن کے جلسوں کے اندر ہو رہی ہے اور یہ یہ گفتگو جو کہ جلسوں کے اندر ہو رہی ہے وہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی کر رہے ہیں جناب چیرمن ذرا آپ کلپس میں وہاں کر دیکھیں آپ یہ ذرا سننیں پھر آپ اپنی باری پر بات کریں گے پھر ان کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے جو زبان جو زبان ٹاپ لیڈرشپ نے ان کی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ نے آزاد کشبیر کے ہارے ہوئے جلس ہارے ہوئے الیکشن کے جلسوں میں اپنی ہار کو نوشتہ دیوار دیکھتے ہوئے جو زبان استعمال کی سب سے پہلے تو ان کو اس زبان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے دوسری بات دوسری بات دوسری بات جو لیڈرشپ کی جو پارٹیز کی لیڈرشپ کی بات ہے جناب چیرمن اس خواہس میں اگر سنیں پھر آپ کی پاری آ جائے گی آپ پاری پر بات کریں میری گزارش ہے جناب چیرمن یہ مولانا میں مولانا بہرامن تنگی اگر اس طرح کر رہے ہیں تو کام ٹھیک نہیں ہے آپ چھوڑے پھر آپ اپنی بات کریں اپنی جواب دیں جناب چیرمن بہرامن تنگی صاحب میری گزارش ہے تشریف رکھیں آپ ٹائمز آیا کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں پلیز میری گزارش ہے جناب چیرمن جی تشریف رکھیں جی پاکستان کی سیاسی تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے تلخ واقعات ہوئے ہیں مولانا صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ اس ہاؤس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جماعتبی جنہوں نے موسن پاکستان قائد آدم کو بھی کافر پاکستان کہا ہوا ہے آج کھڑے ہوں اس ہاؤس میں اور مافی مانگے پوری قوم سے جنہوں نے موسن پاکستان قائد آدم کو کافر پاکستان کہا تھا اور کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم شرک نہیں آج وقت ہے کہ وہ یہاں اس ہاؤس میں کھڑے ہو وہ مافی مانگے پوری قوم کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اپنے اپنی لیڈرشپ کی جنابے چیئرمن اس ملک میں یہ ملک جو یہ ملک اپنی باری پہ بات اگر کریں تو بہت اچھا ہوگا جی تارہر صاحب اس کے بعد آپ کی باری یہ پر بات کریں ان کو کہیں اپنی لوگوں کو یہ ملک یہ ملک جو قید آزم نے بنایا تھا اس کے دو حصے ہوئے اس کے دو حصے ہوئے انیس سو ستر میں اس دوران جو واقعات ہوئے انیس سو ستر میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی گی اس ملک میں ایک کہے گا فلان ہیرو ہے ایک کہے گا فلان کی گلتی ہے یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی کیونکہ یہاں پر یہاں پر یہ باتیں ہوئیں یہاں پر یہ باتیں ہوئیں انیس سو ستر میں کہ جو ادھر جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی کیا یہ باتیں نہیں ہوئیں اس ملک کی تاریخ میں کیا یہ باتیں نہیں ہوئیں اس ملک میں کیا اس ملک میں دلائی کیمپ نہیں بنے کیا جو کہتے ہیں ہم اس ملک میں رہیں گے کیا اس ملک میں دلائی کیمپ نہیں بنے اور دلائی کیمپ کشمیر گندر نہیں قائم ہوئے تاکہ پاکستان کی جوریس ڈیکشن سے باہر رکھا جائے اور اپنی سیاسی مخالفوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے کیا یہ حقیقتے نہیں ہیں اس ملک کی کیا بات کرتے ہیں آپ اور کہتے ہیں کہ ہمارا جی نہ مرنا تو اسی ملک میں ہے آج ہی کسیر چھپی ہے جو کل یہاں تقریر کر رہے تھے آج وہاں پر وہ ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں اپنی سیوی ہاتھ میں پڑھ کے امریکہ میں ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمارا جی نہ مرنا جو دوائی لینے گیچ ہے وہ آج تک واپس آنے کا نام نہیں لے رہے کہتے ہیں کہ ہمارا جی نہ مرنا اس ملک میں ہے جی نہ مرنا اس کا اس ملک میں ہے جس نے اس ملک میں رہ کے سازت کی جس نے اس ملک میں رہ کے ادارے بنائے جس نے اس ملک میں رہ کے اپنے عوام کی خدمت کی وہ ہے اس کا جی نہ مرنا آپ کے کہنے سے آپ اگر اس فلور پر کھڑے ہو کر کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں گے کہ کشمیر بیج دیا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کے خودے کے لیے کانکار تک نہیں گئے آپ بتائیں آپ بتائیں کہ فکی پیڈیا میں جو جو آیا آپ نے نہیں کہا کہ ہم اپنی شاہست کریں گے آپ نے نہیں کہا کہ ہم اپنی شاہست کریں گے اور آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کرتا رہے تو آپ جاتے ہیں یہ بات مت کریں یہاں کوئی دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہے یہاں کوئی دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہے یہ سائل پہ رہے ہیں تاکہ اس پر اپنا چاہیں پلیز میری گزارش ہے میں نے اگر ایک بات بھی ایک بات بھی تاریخ کے اور آگ سے ہٹ کرتی تو آپ مجھے بتائیں اپنے چند پہ بات کریں میری گزارش ہے اپنے چرپ پہ تشریف رکھیں میں تو اخبارات میں چھپنے والی تصویر کا حوالہ دے رہا ہوں میں تو وہ حوالہ دے رہا ہوں جو آج کے اخبار میں تصویر چھپی ہیں میں تو فوٹو شاپ بھی بات کر رہا ہوں فوٹو شاپ اور آپ اس ملک میں فوٹو شاپ کے ذریعے نہیں رہ سکتے آپ فوٹو شاپ کے ذریعے اس ملک میں نہیں رہ سکتے آپ کو اصل میں آنا پڑے گے اس ملک میں آپ کو یہاں کھڑا ہونا کہ اپنے عبام کے ساتھ آپ فوٹو شاپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس ملک میں آپ ہر دفعہ جالسازی کر کے یہ نہیں ثابت کر سکتے جنابے چیرمن جنابے چیرمن اگر اگر میری گزارش ہے آپ سارے اپنے نشستوں پہ چلے جائیں اور اپنے ٹرن پہ بات کریں جنابے چیرمن جے جنابے چیرمن جنابے چیرمن سچ بولا تاریخ کا حوالہ دیا سچ بولا تو دیکھیں آپ آرگومنٹ کے ساتھ جواب دیں اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ وائنڈ اپ کریں تاکہ آپ اگر بلڈوز کر سکتے ہیں سچ کی آواز کو تو یہ آپ کی قلب فہمی ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ موڈی کو ساریاں بھی بھیجیں گے آپ جندوال کی خدمت بھی کریں گے آپ ان کو اپنے دھروں میں بھی بٹھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہمیں کوئی سٹیفکیٹ نہیں چاہیے پاکستان کے لوگ پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام جنابے چیرمن پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز جنابے چیرمن آپ ہاؤس کو آرڈر میں کریں میں کنفلوٹ کریں میری گزارش ہے ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں آپ لوگ دشریف رہ کے ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں پلیز لیکن جنابے چیرمن مولانا ایدری صاحب مہربانی کریں سب کو بٹھائیں اگر آپ ہاؤس کو آرڈر میں کریں میں کنفلوٹ کرتا ہوں مگر میں ان کو یہ بتا دوں میں عمران خان کا سپائی ہوں میں اگر اکیلا بھی اس ہاؤس میں کھڑا ہوں گا تم میں ان کے ساتھ ان کے پریشر میں آنا والا نہیں میری گزارش ہے اپنے لشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ اپنی بات کنفلوٹ کریں لیڈر آب دا ہاؤس تاریخ کو اواروہا کا حوالہ دیتے ہیں جب تاریخ اپنے آپ کو چیز چیز کر آپ کو کٹیرے میں کھڑا گرتی ہے تشریف رکھیں اپنی لشستوں پر تشریف رکھیں تشریف رکھیں اور جناب آپ کنفلوٹ کریں پاکستان کو پرباد کرنے والے آج کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر تاج بناو یہ قوم ان سے بات کرے گی یہ پرچیاں لے کر پرچیوں سے لیڈرشپ نہیں بنتی تاریخ صاحب میربانی کریں اپنے لوگوں کو کہیں تشریف رکھیں پلیز جناب ایدری صاحب آپ بٹھائیں ان کو جی لیڈرشپ نہیں بنتی آپ حاضر میں آپ کریں میں ابھی ورنہ ایڈجن کر دوں گا اس میں بتا دوں آپ لوگوں کو اگر آپ تشریف نہیں رکھیں گے تو میں ایڈجن کروں گا اس کو کنکلوٹ کرنے دیں پھر آپ بات کریں اپنی باری پر تشریف رکھیں جی سینٹر فلوشہ تشریف رکھیں سینٹر بیرامن تنگی تلے جائے اپنے نشستوں پر اچھی بات نہیں ہے یہ روایت آپ قائم کر رہے آپ کے لئے بھی بری بات ہوگی چلیں جی اپنے نشستوں پر چلیں چلیں جی اپنے نشستوں پر تشریف لے جائیں میری گزارشیں اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں پلیز سینٹر تنگی صاحب سینٹر سادیہ صاحبہ پلیز اپنے نشستوں پر چلے جائیں پلیز اپنے نشستوں پر تشریف لے جائیں جی آپ لوگ اپنے نشستوں سے اتجاج کریں بیرامن تنگی اپنے نشستوں سے اتجاج کریں میری گزارش ہے اتجاج اپنی نشستوں سے کریں پلیز اس آؤوس کا معاول خراب نہ کریں اور اتجاج اپنی نشستوں سے کریں چلیں جی اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں بیرامن تنگی